نوازکار دوستو آپ کا میرے چینل میں ہاردیک تواغت ہے جیسا کہ سبھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماں لکشمی جن پر مہروان ہو جائے اس کے گھر میں کبھی دھن کی کمی نہیں ہوتی ہے اسے ہر طرح کے سکھ ایسور پردان ہوتے ہیں اور کوئی بھی بیکتی جیون میں یدی کوئی بھی سامان گھر کچھ بھی خریدنا چاہے تو اس کے لیے لکشمی کی آوچ سکتا ہوتی ہے اور ہر کوئی اپنے من میں یہ اچھا رکھتا ہے کہ ماں لکشمی کی اس پر کرپا رہے اور اس کے گھر میں ہمیشہ سکھ ایسور ہو اور اس کے پاس کبھی بھی دھن کی کمی نہ ہو ویسے تو جوتیس انسوار کل بارے راسیاں ہوتی ہیں اور ہر راسی کا کوئی نہ کوئی گرہ سوامی ہوتا ہے اور ان گرہ سوامیوں پر ہی آدھاریت بیکتی کے جیون میں اتار چڑھا ہوتے ہیں کس بیکتی کو کتنا دھن ملنا ہے نہیں ملنا ہے یہ سب ان گرہ سوامیوں پر آدھاریت ہوتا ہے اور گرہ سوامی پر ہی آدھاریت ہر بیکتی کا جیون ہوتا ہے اور ہر بیکتی کوئی نہ کوئی راسی عوض سے ہوتی ہے تو اس راسی کے بھی اپنے گردوس ہوتے ہیں سانتی سانت ماں لکشمی کی جن چار راسیوں پر ویسے سکرپا ہوتی ہے اس کے بارے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس لیے ان بارہ راسیوں میں سے وہ کونسی چار راسیاں ہیں جن پر ماں لکشمی کی ویسے سکرپا رہتی ہے کیونکہ ان راسی میں کچھ ایسی خاص خوبیاں ہوتی ہیں جس کے کارن سے لوگ ہر چھیتر میں سفلتہ پرابت کرتے ہیں اور دھن دھان سے سمپونڈ ہوتے ہیں کہا جائے تو یہ اتیس یکتی نہیں ہوگی کہ ان کے پاس کبھی دھن کی کمی نہیں رہتی ہے تو آج میں ان چار راسیوں کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جاتا جاتا یہ ویڈیو سیئر کر دیجئے گا تو چلیے جانتے ہیں وہ کونسی چار راسیاں ہیں جو بھاگ سالی ہیں جن پر ماں لکشمی کی ویسے سکرپا ہوتی ہے اس میں پہلی راسی ہے کرک راسی کرک راسی کا سوامی گرہ چندرمہ ہوتا ہے اور جو تیسے انساریہ کہا گیا ہے کہ ان راسی والوں کا جیون سکھ سب دھام والا ہوتا ہے یہ بہت ہی مہنتی ہوتے ہیں تدہ وہ کسی بھی کام کو گردی ہاتھ میں لے لیں تو اس کام کو انجام تک پہچانے کے بعد ہی دم لیتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کے کاروں میں بادھائیں بھی کم آتی ہیں تدہ ان پر ماں لکشمی کی ویسے سکرپا ہمیشہ بنی رہتی ہیں جس سے انہیں کبھی دھندھانے کی کمی نہیں ہوتی ہے دوسری راسی ہے برس راسی برس راسی کا سوامی گرہ سکر ہوتا ہے اور سکر ایسور دھن پریم اور ویبھو کا پرتیق ہوتا ہے اس کاران سے اس راسی کے منشع کے جیون میں ایسور دھن پریم اور ویبھو کی کبھی کمی نہیں آتی ہے تدہم ویس راسی کے جاتکوں پر ماں لکشمی کی سدیو کرپا بنی رہتی ہے جوتیس انسار یہ ہے مانا جاتا ہے کہ اس راسی کے جاتکوں کی قسمت بہت تیج ہوتی ہے جس کاران سے یہ یدی تھوڑا سا بھی پریتن کریں کافی جلدی سپل ہو جاتے ہیں اور انہیں کبھی بھی دھن پیسے سممندھی دکتوں کا سامنا اپنے جیون میں کم کرنا پڑتا ہے تیسری راسی ہے سنگ راسی سنگ راسی کا راسی سوامی سورگ رہے ہے اس لیے جوتیس ساسر میں کہا گیا ہے کہ سنگ راسی کے جاتک ہمیشہ دھارمک سوہاو کے ہوتے ہیں پرنتو اس راسی کے لوگوں کے مطروں کی سنکھیا بہت ادھک ہوتی ہے سنگ راسی کے لوگ نیڈر ساسی اور کافی مہنتی ہوتے ہیں سنگ راسی والے اپنے جیون میں سکھ سویداؤں کو بنانے کے لیے بہت مہنت کرتے ہیں اور ایسا بھی کہا گیا ہے کہ ان جاتکوں پر ماں لکشمی کا آسیرواد ہمیشہ بنا رہتا ہے چوتھے راسی برسچک راسی برسچک راسی کا سوامی گرہ منگل ہوتا ہے اور اس راسی کا جاتک منگل کے پرواب سے گرسیت ہوتا ہے اس کاران سے اس راسی کے لوگوں میں ارجہ اور اتصاہ کی کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے برسچک راسی کے لوگ سریر اور دماغ سے بہت مجبوط ہوتے ہیں انہیں اپنے جیون میں کبھی بھی دھن سمبندی سماسیاؤں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے یدی برسچک راسی والے کے پاس کبھی کوئی دھن سمبندی سماسیا آ جائے تو وہ اپنی سوجبور سے اس سماسیا کا حل کھوجنے میں سکشم ہوتے ہیں اس راسی کے جاتک کافی مہنتی ہوتے ہیں اسی کاران سے ان پر ماں لکشمی کا وشیس آسیرواد ہوتا ہے تو آسا کرتا ہوں یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یدی آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا جاتے جاتا یا سیئر کر دیجئے گا اور یدی میرے چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے عوض سے جائیے گا اور کمنٹ باکس میں جائے ماں لکشمی لکھنا مت بھولیے گا دھنے وال